اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں علیو کے سمو سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو اس کے لیے ہمیں جنی انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے ہم میں نے لیا ہے دو عدد پٹاٹو وائل کر کے میں نے اچھی طرح سس کو میش کر لیا ہے ہاپ ٹی سپون ڈال میچ ہاپ ٹی سپون گرہ کرم سالہ ہاپ ٹی سپون شکدہیاں تھوڑا سا میں نے ادھر ہرہ دن میں لیا ہے دو سے تین میچ پری میچ لیا ہے اس بے ضرورت نمک لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس شیٹس ہیں ہ ہے کہ میں نے گھرے پہ تیار کی ہیں انشاءاللہ بہت جلگ میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس طرح ہاپ جھرڑ پہ ڈی لے ہای اس کے ساتھ ہی ہے انجھوں کی لمså ہے اس کے ساتھ ہے ہم پیکنگ کریں گے ٹو چلے اب ہم ہم چگھ BET کس کر لیتے ہیں ملتے ہیں میں ایک everybody میں سب کش ڈال دیا ہے ہمس کو goed ہوں جزتزیں پیکنگ کروں جاتا ہوں ٹھلے کو ہم ہم پڑ لگے گھر شچت کر LAB اب ہم اس میں رکھے آلو کی فیلنگ کریں گے یہ ہم نے فیلنگ کر دی ہے یاد رہے کہ فیلنگ آپ نے بہت ہی کام کرنی ہے اب ہم اس طرح سے اس کو دوسری سائیڈ پر لے کے جائیں گے سیٹ کر کے دوسری سائیڈ پر لے کے جائیں گے اس طرح سے اب ادر ہم وہ جو امیزہ تیار کیا تھا بھول گئیں گے اور اس طرح سے اس کو پریس کر دیں گے تو یہ دیکھیں کہ اتنی زبادہ سکیس میں سے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ایسے ہم ایک اور کر کے لکھائیں گے آپ کو اس طرح سے آپ نے اس کو پون کی شکل میں پول کرنا ہے اور فیلنگ کرنی ہے پھر اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو دوسری سائیڈ پر لے جانا ہے اور پھر ادر ہمیزہ دوبارہ لگائیں گے اور پھر اس کو آہستہ سے پریس کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی زبردستری پیک ہو گئی ہے اسی طرح ہم باقی کو پیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ادھر میں نے ساری پیک کر لی ہیں اب میں ان کو فرائے کروں گی یہ میں اب ادھر سموسیں فرائے کر رہی ہوں اور تب تک فرائے کروں گی جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائیں یہاں میں نے اس کی سائیڈ چینج کرتی ہے اس سائیڈ سے یہ بطور لائٹ براؤں ہو گئی ہیں اب ہم دوسری سائیڈ پر بیٹ کریں گے جب وہ لائٹ براؤں ہو جائے تو ہم اس کو بھی شروع کریں گے اس کو لائٹ گولڈن ہونے پر ہم نکالیں گے باقی بھی اسی طرح سے ہم فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد ہم کو دکھاتے ہیں آپ نے اس کو بالکل میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے اس سائیڈ میں میں نے پہلے کچھ فرائے کیا تھا اس لئے اس کی رنگت کچھ اس طرح سے ہے یہ ادھر لائٹ گولڈن ہو چکی ہے انشاءاللہ جلد ہی میں آپ کو یہ شیرز گھر پر بنانا سکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے تیار کی جاتی ہیں میں نے اس کو ادھر کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو املی کی چٹنکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے جلد ہی ملے گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ